حق اوم ست اسپشت ہے اور سر و شکتی مان اللہ اس کا مارک درشن کرتا ہے جو مارک درشن چاہتا ہے جو کوئی بھی حق اوم ست کی تلاش میں رہتا ہے وہ اللہ کی آگیا سے اس تک عوش پہنچ جاتا ہے حق اوم ست کی خوج میں رہنے والے روگوں میں سے ایک ابو عبداللہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ہے جو فارسیوں ارخات ایرانیوں میں سے سر و پرثم اسلام دھرم سویکار کرنے والے ہیں انہیں ابن الاسلام ارثات اسلام پتر اور سلمان الخیر کہا جاتا ہے انہوں نے سچے دھرم کی تلاش میں ایران میں استحت اپنا گاؤں جئی چھوڑ کر شام ارثات سیریا کی آترا کی پھر عراق تتاوہ نرن تر ایک دیش سے دوسرے دیش گھومتے رہے یہاں تک کی انہیں ایک انٹم نبی کے بارے میں سوچنا دی گئی کی وہ مدینہ کی اور ہجرت ارثات پلائن کر رہے ہیں اتہ ایک قافلے کے سنگ مدینہ کے لیے نکلے پر انہوں نے ان کے ساتھ دھوکا کیا تتہا انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا یہاں تک کی سلمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تتہا آپ کے اندر نبوت کی وہ نشانیاں دیکھیں جن کے وشے میں انہیں بتایا گیا تھا تو انہوں نے اسلام دھرم کو سویکار کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرشنسہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کی چھاتی پر رکھا اور فروایا ایمان یدی آکاس میں بھی ہوتا تب بھی ان میں سے کچھ لوگ اسے پرابط کر لیتے وہ بدوان صحابہ میں سے ایک تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا کہن ہے کہ چار لوگوں کے پاس علم و غیان تلاش کرو عویمر عبد الدردہ سلمان فارسی عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بدھی متہ کا ایک پرمانیاں ہے کہ انہوں نے غزو احزاب کے سمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق ارثات گرہ کھودنے کا سجاؤ دیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ایران میں جب کسی آکرمن کا بہت آتے تو اپنے آس پاس خندق ارثات کھائی کھود لیتے تھے مسلمانوں کو سلمان رضی اللہ عنہ کا سجاؤ بہت پسند آیا تتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا ان کے مہام صلاح میں سے جو پیدھی در پیدھی ایک محاورہ ایم لوککتی کا روپ دھارن کر چکی ہے ابودردہ رضی اللہ عنہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے رب و پالنہار کا آپ پر عدیقار ہے آپ کے اپنے شریر کا آپ کے اوپر عدیقار ہے اور آپ کے پریوار کا آپ پر عدیقار ہے اتہ سب کو ان کا عدیقار دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے صحیح بات کہی ہے وہ ایک وی نمر اور ادار زاہد ارثات تپسوی تھے وہ اپنا سمست اپہار ارثات تنخواہ دان کر دیتے تھے تتہ اپنے لئے چٹائی بھننے کا کارج کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے اوہم کسی سے کچھ بھی صدقہ اتیادی سویکار نہیں کرتے تھے وہ اللہ پر توقل و بھروسہ اوہم مادھیم اپنانے کے مدھ سنیوجن کرتے تھے انہوں نے جمع کرنے کے لئے بازار سے کھانا خریدا تو ان سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو کر آپ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے اتر دیتے ہوئے کہا یدی آتما نے اپنا پوشن پرابط کر لیا تتہا اسے سنتوش مل گیا تو وہ سویم کو عبادت و پوجا کے لئے سمرپت کر دیتی ہے اوہم وسوسہ اس سے نیاش ہو جاتا ہے سلمان فانسی رضی اللہ عنہ کی ملتیو مدائن کے اندر سن تیتیس ہجری میں ہوئی آپ کی ملتیو ورش کے سلسلے میں اور بھی کتھن ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی و پرسن ہو جائے اوہم ان کو پرسن کر دے